قاری آسن صاحب جو مدرسہ جامعہ سمیریہ انوار العلوم سے ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ مہر فاطمی کی مقدار کیا ہے کتنے روپے بنتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مہر فاطمی کسے کہتے ہیں مہر فاطمی کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہمارے نبی آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہلتی بیٹی تھی ان کے نکاح میں جو مہر مقرر کیا گیا تھا اسے کہتے ہیں مہر فاطمی اتنے ہی مقدار میں اب ذرا اس کی وضاحت سن لیجئے آج کے عوضان کے اعتبار سے جو میں مقررہ بتا رہا ہوں آپ کو یہ جیسے فتاوہ قاسمیہ ہے کتاب النوازل ہے عزاہ المسائل ہے اور دگر کتابوں میں یہ عدد ملیں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو عوضان کے حساب سے بتایا گئے ہیں لیکن اس میں بہت اختلاف ہے کئی اقوال ملتے ہیں پھر جا کر راجح قول کو چنا جاتا ہے تو اس میں بھی بہت سارے اقوالات ہیں کئی اقوالات کو چھوڑ کر میں اس اقوال کو راجح سمجھ بھی رہا ہوں فقہہ نے راجح قرار دیا ہے اسی لیے میں یہ وضن آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ایک کلو آج کے وضان کے اعتبار سے جو گرام کے حساب سے کلو کے حساب سے ایک کلو پانس سو تیس گرام نو سو میلی گرام چاندی یا اس کی قیمت اب ایک ذہن میں لوگوں کا آئے گا کہ پھر مہر فاطمی کتنا روپے بنے گا دیکھیں صحیح بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی روپیا مقرر نہیں ہے کہ اتنے روپے بنیں گے ایک لاکھ روپے دیڑھ لاکھ روپے دو لاکھ روپے یہ مقرر نہیں ہے کیوں مقرر نہیں ہے کیونکہ چاندی کی قیمت گھڑتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے میں نے جو بتایا ابھی ایک کلو پانس سو تیس گرام چاندی کی قیمت جتنی ہوگی اتنے ہی مہر فاطمی ہے آپ جس دن مہر ادا کرنے جائیں گے اسی دن جا کر پوچھئے کہ بھائی آج چاندی کتنے روپے کے اتنے چاندی یعنی ایک کلو پانس سو تیس گرام نو سو میلی گرام چاندی کتنے روپے کے مل جائیں گے کسی بھی دکان کے پاس کسی بھی دکاندار سے جو چاندی اگرہ کا کام کرتے ہیں ان سے جا کے معلوم کر لیجئے وہ آپ کو اس دن کی قیمت جو بتائیں گے وہی ہے اس دن کے لئے مہر فاطمی اس کے بعد ایک مسئلہ اور حل کر دوں اگر میں اس میں چاندی کی قیمت کمتی ہے تو مہر فاطمی کیا روپے کم جائے گا اگر چاندی کی قیمت بڑھتی رہے گی تو مہر فاطمی کا روپے بڑھتے رہیں گے اس لئے کوئی عدد مقرر کر کے میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کے علاوہ ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے مہر فاطمی کے چکر میں ہوتا یہ ہے مہر فاطمی کی تو فضیلت ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی مہر ہے ان کا مہر تو اس لئے اس کو آپ حلقے میں نہیں لے سکتے جس کی حیثیت ہے جس کے اندر اتنی جررت ہے وہ ادا کر سکے تو مہر فاطمی ضرور رکھے بہت اچھی چیز ہے لیکن اگر اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جانتا ہے کہ مہر فاطمی میں ادا نہیں کر سکتا پھر بھی اس کے باوجود زبردستی آج کل ہوتا ہے کہ مہر فاطمی رکھاؤ رکھاؤ زبردستی کر کے اس سے رکھایا جاتا ہے بعد میں وہ مہر ادای نہیں کر پاتا ہے تو یہ سب بڑا خطرہ ہے یاد رکھئے گا حدیث میں آیا بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اگر مہر زیادہ رکھنا کوئی اچھا کام ہوتا تو اللہ کے رسول بھی بہت زیادہ مہر رکھتے اس لئے جو آج کل زیادہ مہر رکھنے کا رواد چل رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے ہاں اگر حیثیت ہے تو رکھیے کوئی دکت نہیں لیکن حیثیت نہیں ہے اس کے باوجود زیادہ مہر رکھنے کی کوشش کرنا یہ بڑی غلطی ہے مہر اس طرح مقرر کر یہ کہ کم بھی نہ ہو زیادہ بھی نہ ہو حیثیت کے اعتبار سے ہو اور ادا کرنے کی طاقت ہو اس کے اندر اگر حیثیت سے اوپر رکھیں گے تب بھی ادا نہیں کر پائے گا مہر ادا کرنا پڑتا ہے لوگ سمجھتے ہیں مہر ماف کر دیں گے جا کے مہر دیں گے نہیں بغیرہ بغیرہ نہیں مہر ادا کرنا ہے آپ کو مہر دینا ہے اسی حساب سے آپ مہر مقرر کرئے اور مہر کم رکھنا یہ بھی ایک عجیب چیز ہے مہر بھی کم نہیں رکھنا چاہیے تو اسی لئے مہر کے بارے میں یہ جو میں نے بتایا ہے مہر فاطمی کیا ہے اور مہر فاطمی کی مقدار کیا ہے اس کے علاوہ چند مسائل بہت ضروری تھے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفقت آمین